السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں آپ کہ ایک آدمی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر گیم کھیل رہا ہے عجیب بات ہے کہ بیت اللہ شریف تو وہ جگہ ہے تو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو بیت اللہ شریف کے سامنے ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے ایک سوریاسین شریف پڑھے تو ایک لاکھ سوریاسین پڑھنے کا ثواب ہے جو اتنی مقدس جگہ ہے جو اتنی عظمت والی جگہ ہے جو اتنی برکت والی جگہ ہے اور جو اتنی رحمت والی جگہ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ روزانہ بیت اللہ شریف پر ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں چالیس رحمتیں جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اس پر نازل ہوتی ہے اور بیس رحمتیں تو اس پر نازل ہوتی ہیں جو خالی بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا خالی بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیا مسلمان کے دل اتنا سخت ہو سکتا ہے دوستو انہوں نے یہ غلطی کی ہے لیکن دوستو آپ یہ غلطی نہ کرنا آپ بھرگی جیسی غلطی نہ کرنا آپ وہاں جائیں تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ دعا کرنا ہے اور بیت اللہ شریف کے سامنے تو آدمی جو دعا بیٹھ کر وہاں پر کرتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو وہاں آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کریں اپنے خاندان کے لئے اپنے والدین کے لئے جو آپ کا ایک پورا خاندان اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے واسے آپ دعا کریں جنت کے لئے دعا کریں جہنم سے بچنے کے لئے دعا کریں جہنم سے پناہ مانگلے کے لئے دعا کریں اور خاتمہ بالخیر کی دعا کریں زندگی میں کیسے برکت ہو کاروبار میں کیسے برکت ہو وہ دعا کریں اپنی اولاد کے لئے دعا کریں بچوں کے لئے دعا کریں والدین کے لئے دعا کریں یہ کیا وحیات بات ہے کہ بیتاللہ شریف کے سامنے بھی آپ گیم کھیل رہے ہیں تو دوستو آپ ایسا ہر گز نہ کریں یہ تو وہ جگہ ہے کہ لوگ اپنے گناہوں پر روتے ہیں یہ تو وہ جگہ ہے کہ لوگ اپنے گناہوں پر اتنا روتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے یہاں آ کر تو آدمی میری اولاد کیا ہے ہے وہاں بیٹھ کر آج میں گیم کھیلے یہ کیسا ہو سکتا ہے